بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے میرے ارننگ سیریز کو سیلکٹ کر کے میری پچھلی تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو آپ کا ٹائم زائے کے بغیر چلتے ہیں ٹیوٹوریل کی طرف یاد دھیانی کراؤں کہ اگر آپ نے میرے ایچیروں کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک تو سبسکرائب کر لیں دوسرا بل کا ایکن دمائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے پسکلی یہ کیا کام کرتا ہے سمارٹ فیل کے ذریعے ہم وہ اوبجیکٹ جو ایک دوسری کیوپر اور لیپ کرے تو اس کے ذریعے ہم اس کو فیل کرتے ہیں ہمیں برافکس میں کافی مرتبہ ضرورت پڑتی ہے کہ ایک اوبجیکٹ کیوپر دوسرا رکھ کے ہم کوئی شیپ بناتے ہیں جیسے فور ایکزمپل میں یہ والا شیپ ڈراغ کرنا شاہتا ہوں یا بلکہ میں ایک دو سرکل ڈراغ کرتا ہوں میں ایک جس طرح چاند ہوتا ہے تو اس کی شیپ بنانا چاہ رہا ہوں یہ جیسے میں نے ایک چاند کی شیپ ڈراغ کی اور میں چاہتا ہوں کہ صرف یہ والا ایریا فیل ہو کے میرے پاس آجائے ویسے اگر ہم اس میں کلر فیل کریں گے رائٹ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے پر آئے گا یا اگر میں نیچے والے کو سلک کر دوں تو نیچے والے پر آئے گا مگر یہ ایریا اگر میں چاہوں کہ اس سے الگ ہو جائے تو سوارٹ فیل میں آئے گا کلر جو بھی آپ میں سلک کیا ہو یہاں پر کلک کر دیں تو یہ ایریا جو ہے صرف کلر ہو گیا اب اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ اس کو سلک کر کے آپ یہاں سے کہیں بھی لے کے جا سکتے ہو یہ اپنے لئے ایک الگ اوبجکٹ ہی بن گئے تو یہ بہت کام کی چیز ہے اس کے ذریعے آپ مختلف اوبجکٹس کو ملا کے اور جہاں پر ان کی اور لیپنگ ہوئی ہے اس سے آپ نئے نئے شیپ ڈراک کر سکتے ہیں جسے یہ ایریا میں نے سلک کرنا ہے تو اس پر سمارٹ فیل پر آ جاؤں گا اور کوئی سا دی پلر لے کے اس کو ہم اس میں فیل کر سکتے ہیں اور اس کو پھر ہم ایک الگ اوبجکٹ کے طور پر یہاں سے کپلیٹ بھی الگ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ دوسرا جو اپشن ہے ہمارے پاس یہاں پر وہ ہے سمارٹ ڈرائنگ کا سمارٹ ڈرائنگ یہ بھی بہت کام آنے والی چیزیں جیسے فور اگزمپل میں ایک اس کے ذریعے فری ہینڈ طور پر ہم اوبجکٹس ڈراک کر سکتے ہیں کمپیورن اس کو خود ہی ٹھیک کر دے گا جو نظر آ جیسے میں ایک ریکٹینگل ڈراک کرنا چاہتا ہوں یہ تو یہ اس کو خود ہی ٹھیک کر دے گا آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے آگے پیچھے تھوڑا سا ہوا تھا لیکن کمپیورن اس کو ٹھیک ہی کرتا ہے جیسے میں ایک یہ دیکھونڈ ڈراک کرتا ہوں اب کمپیورن نے اس کو بلکل ٹھیک کر دیا تو اس کی ذریعہ جلدی جلدی اگر آپ نے کوئی اوبجکٹس بنانا ہے وہ آپ ہاتھ سے ڈراک کر کے کمپیورن اس کو خود ہی سمارٹ لی اس کو ڈراک کر دیتا ہے دوستو اس کے بعد جتنے بھی ٹیوٹوریلز ہوں کے اس میں ہم ہم کافی اوبجکٹس کو ملا کے پڑھیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کورنڈا کے کلاس جلدی ختم ہو جائے اب آپ لوگ اتنا ایفیشنٹ ہو چکے ہیں کہ میں تھوڑا سا بھی سمجھا دوں تو آپ لوگوں کو باقی اوبجکٹس کا خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس کی پروپرٹی سکول کی ہے تو یہاں سے ہم اس کی سائز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ابھی آپ لوگ کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ آپ مجھ سے کمیٹ سکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا میرے وٹسیپ پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ پورے پورے ایک جو ٹول کا سٹھ ہے وہ ہم ایک ایک لیکچر میں اب ہتم کیا کریں اگلی ٹیوٹوریل میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ